ذرا ہٹ کے یاسر پیرزادہ پاکستان آنے والی بدقسمت لڑکیاں پہلا واقعہ دو ماہ پہلے کا ہے چوبیس برس کی انیسہ اور بیس سال کی اروج اپنی والدہ کے ساتھ سپین سے گجرات پہنچی یہ دونوں لڑکیاں محمد عباس نامی شخص کی بیٹیاں تھیں جو کچھ دہائیوں قبل روزگار کے سلسلے میں سپین منتقل ہوا تھا عباس نے اپنی لڑکیوں میں سے ایک کا نگاہ اپنے بھائی کے بیٹے اور دوسری کا اپنی بہن کے بیٹے سے کیا ہوا تھا لڑکے والوں کا پلان یہ تھا کہ نکاح کے کاغذات کی بنیاد پر انہیں سپین بلا لیا جائے تاہم لڑکیاں اس سارے بندوبست سے مطمئن نہیں تھی نکاح کے بعد لڑکیوں کے چچا اور پھپو صرف یہی گفتگو کرتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو سپین کب بلایا جائے گا جب ماملے نے طول پکڑا تو ان لڑکیوں کو دھوکے سے یہ کہہ کر سپین سے گجرات بلایا گیا کہ اگر انہیں اپنے شوہر پسند نہ آئے تو پھر وہ فیصلہ کرنے میں ازاد ہوں گی لیکن جب یہ دونوں لڑکیاں اپنی والدہ ازرا بی بی کے ساتھ گجرات پہنچیں تو ان کے مقدر کا فیصلہ ہو چکا تھا دو دن بعد ان خاندانوں کی بیٹھک ہوئی جس میں بحث شروع ہوئی کہ آخر لڑکیوں کو سپین کیوں نہیں بلایا جا رہا وہاں انیسہ اور اروج نے صاحب الفاظ میں بتا دیا کہ وہ اپنے کزنز کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ان کا چچا اپنی بھتیجیوں کی یہ بدتمیزی برداشت نہ کر سکا اور ہتھے سے اکھڑ گیا لڑکیوں کی ماں اس کے پاؤں پڑ گئی دہائی دینے لگی کہ اس کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے مگر کسی نے اس کی ماں کی فریاد نہیں سنی بلکہ اسے گھسیٹ کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی سگے چچا بھائیوں اور لڑکیوں کے شہروں سمیت نو آدمیوں نے مل کر ان بچیوں درندوں کی طرح قتل کر ڈالا میں نے بچیوں کی چیخیں سنی جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں بعد میں گولیاں چلنے کی آواز آئی مگر شاید وہ گولیاں لگنے سے پہلے ہی مر چکی تھی یہ بیان ازرا بی بی نے پولیس کو دیا مگر ساتھ یہ کہہ کر اس مقدمے میں مدعی بننے سے انکار کر دیا کہ انہیں اس مقدمے میں انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ازرا بی بی نے پولیس کو کہا کہ وہ سپین واپس سے لی جائے گی بیٹیاں ساتھ لائی تھی اب خالی ہاتھ واپس جاؤں گی دوسرا واقعہ پچھلے ماں کا ہے ساجدہ تصنیم انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی سے فارقل تحصیل تھی سیول انجینئر تھی دو ہزار گیارہ میں اس کی شادی سرگودہ میں ایوب احمد کے ساتھ ہوئی وہ بھی انجینئر تھا شادی کے چند ماہ بعد انہیں سعودی عرب میں ملازمت مل گئی اور وہ دونوں میاں بیوی سعودی عرب چلے گئے وہاں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا ساجدہ نے مزید بہتر مستقبل کی تلاش جاری رکھی اور بلاخر اسے پرت آسٹریلیا میں ایک شاندار ملازمت مل گئی اور دونوں میاں بیوی دو ہزار تیرہ میں اپنے بیٹے سمیت پرت منتقل ہو گئے جہاں ان کی دو بیٹیاں پیدا ہوئیں بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ساجدہ کا شہر پرت میں اپنی ملازمت برقرار نہ رکھ سکا کچھ عرصہ اس نے آن لائن کام کیا پھر اسے بہرین میں ملازمت مل گئی اور وہ بہرین چلا گیا جبکہ ساجدہ اور بچوں کو آسٹریلوی شہریت مل گئی ساجدہ نے اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ کچھ مزید کورسز بھی کیے اور وہ اپنی سماجی زندگی میں کافی سرگرم ہو گئی اس طوران معاملات میں ایک نیا موڑ آیا ساجدہ کے شہر نے اس پر زور دینا شروع کیا کہ وہ پاکستان واپس چلی جائے کیونکہ اس کے ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ساجدہ شہر کی باتوں میں آ کر پاکستان واپس آ گئی گھر پہنچتے ہی اس کے سسر نے یہ کہہ کر اس کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے ساتھ ہی ساجدہ کے سسرال والوں کا رویہ یکسر بدل گیا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب آسٹریلیا کو بھول جاؤں وہ غیر مسلم ملک ہے بچے وہاں رہیں گے تو اپنی مذہبی شناک کھو دیں گے ہم پوتے پوتیوں کو کسی صورت کافروں کے ملک میں نہیں رکھ سکتے دھیرے دھیرے جھگڑا بڑھنے لگا وہ لوگ ساجدہ سے مار پیٹ بھی کرنے لگے ایک دن ساجدہ کا والد اپنی بیٹی کو ملنے اس کے سسرال آیا تو اسے بلائی منزل سے شور سنائی دیا وہ بھاگ کر اوپر پہنچا تو دیکھا کہ بیٹی کے سسر نے اس کے موں میں کپڑا ٹھونسا ہوا ہے اور وہ اس پر کلہاڑی سے وار کر رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ساجدہ کے ٹکڑے کر دیئے اور کلہاڑی لہراتا ہوا فرار ہو گیا ویسے تو اس دنیا میں آئے روز ہی ظلم کی ایک نئی داستان رکم ہوتی ہے بندہ کس پر ماتم کرے اور کس پر آنکھیں بند کر کے لا تعلق ہو جائے لیکن نہ جانے کیوں جب میں نے یہ دونوں واقعات پڑے تو لرز اٹھا انسان اس قدر صفاق بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سگی بھتیجی یا بہن کا گلہ کار ڈالے یا اپنے پوتے پوتیوں کی ماں کا سر کلہاڑی سے کچل دے لیکن شاید میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں دنیا میں اس سے بھی کہیں زیادہ جلات صفت اور بے رہم انسان پائے جاتے ہیں والدین اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں تو باقی کسی سے انسانیت کی کیا امید رکھی جائے ان دونوں واقعات میں جو بات مشترک ہے وہ مغرب مالک میں کی جانے والی ہجرت اور اس سے جڑے مسائل ہیں انیسہ اور عروج کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ اپنے شہروں کو سپین کیوں نہیں لے جا رہی جبکہ ساجدہ کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ آسٹریلیا سے مستقل پاکستان واپس کیوں نہیں آئی ظاہر ہے ان دونوں واقعات میں عورتوں کا سوائے اس کے کوئی قصور نہیں کہ وہ اپنے مردوں کے جھانسے میں آ گئیں اور قتل کر دی گئیں ملک چھوڑ کر باہر بس جانے والے لوگوں میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگیوں کو ایک نئے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں ملک چھوڑنا کوئی آسان پیسلہ نہیں ہوتا یہ ایک مکمل تبدیلی کا نام ہے جب ہمیں کسی مغربی ملک کی شہریت ملتی ہے تو اس وقت ادراک نہیں ہوتا کہ اس کی کچھ قیمت ایسی بھی ہوگی جو اپنی شناخت اور روایات کی قربانی کی صورت میں ہمیں چکانی پڑے گی انیسہ اور اروج کے باپ محمد عباس نے سپین کی شہریت تو لے لی مگر ذہنی طور پر وہ گجرات کے قصبے گلیانہ کے گاؤں نوتھیا میں ہی رہا اس کا ذہن یہ تسلیم کرنے پر امادہ ہی نہیں ہوا کہ بیٹیاں شادی سے انکار کے فیصلے کا اختیار رکھتی ہیں وہ اپنے بھائی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ مل کر ان بچیوں پر دباؤ ڈالتا رہا اور یوں ایک طرح سے وہ ان کے قتل کا شریک مجرم ہے دوسری طرف ساجدہ کے شوہر نے بھی آسٹریلیا ہجرت کرنے کا فیصلہ تو کر لیا مگر ذہنی طور پر وہ بھی سرگودہ میں ہی رہا اس نے آسٹریلیا جانے کی خوشی میں یہ نہیں سوچا کہ کل کو اس کے بچے بچیاں پیدا ہوں گے تو وہ آسٹریلوی شہری ہوں گے اور ان کی تعلیم و تربیت بھی اسی انداز میں ہوگی اگر یہ سب کچھ اسے قبول نہیں تھا تو اسے آسٹریلیا جانے کا فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر اس کی بیوی آسٹریلیا ہجرت کرنے پر اسرار کرتی تو انہیں سمجھداری سے علیدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی مگر یہ تمام باتیں اس وقت لکھنی آسان ہیں غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ساجدہ یا انیسہ یا عروج کے وہم و گمہ میں بھی نہ تھا کہ ان کے مرد ان کو دھوکے سے پاکستان بلا کر ان کے گلے کاٹ دیں گے ان بے گناہ خواتین کے ساتھ جو ہوا اس کا انصاف تو اب روزے محشر ہی ہوگا فیلحال وہ عورتیں جو باہر سیٹل ہیں ان کو یہ مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں کہ کسی پاکستانی مرد سے محض اس لیے شادی نہ کریں کہ وہ ان کی مدد سے باہر سیٹل ہونا چاہتا ہے یا اپنے رشتہ داروں کے جھانسے میں پاکستان نہ آئیں کہ یہاں ان کے اچھے رشتے مل جائیں گے اگر آپ باہر رہتے ہیں تو پھر وہی طرز زندگی گزارنے کی کوشش کریں جو وہاں کا ہے اپنی زندگی ذہنی مریض مردوں کے سپورت نہ کریں برنہ زندگی بھر کا پچتاوہ ہوگا جس کا کوئی مدعوہ نہ ہوگا